اسلام کون فرینڈز ویلکم ٹو تلسک انٹرٹیمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے دن بھی اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا اور جناب ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں سلسوار نوبل میرے سامنے والی کھرکی میں کی اپسوڈ ٹوینٹی ون جس کو آپ کے لئے تحریک کر رہی ہیں فریاء خان تو پھر جلدی سے چلتے ہیں نوبل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دپائیں تاکہ ہماری نئی اور مہاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا ملے تو چلتے ہیں نوبل کی طرف کون آیا ہے آشی سیاہ کرتا پجامے میں تیار جہاں زیب پوچھتا ہوا رائیگروم میں آیا تو اس کی آواز پر تینوں پلٹے جبکہ اس اجنبی لڑکی پر نظر پڑتے ہی جہاں صرف اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا اور ایسی ہی کچھ کیفیت اس کی بھی تھی جو اور کوئی نہیں بلکہ محرمہ تھی بعد مدد اسے دیکھا لوگوں وہ ذرا بھی نہیں بدلا لوگوں خوش نہ تھا مجھ سے بچھڑ کر اس کے چہرے پہ لکھا تھا لوگوں پروین شاکر ان دونوں کے ذہنوں میں بیک وقت ماضی کی بہت تیز آندھی چلی تھی یونیورسٹری، ڈپارٹمنٹ کی کھڑکی، جھمکے، کیفے اور ایک ادھونی ملاقات وہ سب پھر سے ان کی نظروں کے سامنے گھون گیا بھائیہ یہ ان کی پھپو ہیں محرمہ؟ عائشہ تعرف کرانے لگی تھی تب ہی وہ بول پڑا جہاں سیب ایسے ہی بے یقین الفاظ اس کے لبوں سے بھی نکلے آپ دونوں ایک تجھے کو جانتے ہیں سارے قصے سے انچان رمی عزمت دار چک ہوا اس کی آواز سے دونوں چوک کے ہوش میں آئے ہاں یہ میرے یونیورسٹری فیلو رہ چکے ہیں محرمہ نے ازبادی جواب دیا ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی اسے خوشگوار حیرت ہوئی جبکہ ساری بات سے باخبر عائشہ بھی محرمہ کو دیکھ کر حیران تھی آئیے بیٹھے آپ لو جہاں سے اپنے ممشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تو یہ دونوں صوف اوپر براجمان ہو گئے جبکہ عائشہ وہاں سے چلی گئی سر میں جانتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے پہلے کل میں نے خود بات کی اور اب فپو کے ساتھ آئے حال کہ مجھے میرے پیلنٹس کے ساتھ آنا چاہیے تھا دراصل میرے بو بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں اسی لئے میں چاہ رہا تھا کہ ایک بار آپ کی طرف سے کنفرم اوکے ہو جائے تو میں انہیں لے آؤں لیکن اس سے پہلے بھی کسی بڑے کا ہونا ضروری تھا تو میں اپنی بیسٹ فرین مطلب فپو کو لے آیا ہوں یہ تو کل ہی آنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے ڈائریکٹ لانا مناسب نہیں لگا اب جو بھی بات ہے یا سوال ہے وہ آپ ان سے کر سکتے ہیں رمیس نے شائع سکی سے موضوع کا آغاز کیا آپ لندن سے کب واپس آئیں جہانزیب کے غیر متوقع سوال پر دونوں متعجب ہوئے میں لندنگ کب گئی تھی وہ کچھ سمجھی نہیں یہی کوئی چار پاس سال پہلے شادی کی بات اپنے ہزبن کے ساتھ اس نے یاد دل آیا یہ آپ سے کس نے کہا میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے اس کی بات جہانزے پرپم کے مانت کری آپ کی گھر والوں نے کہا یہ ہماری یونی آف ہونے کے ایک ماہ بعد کی بات ہے شاید میں آپ سے ملے آپ کی گھر آئے تھا تب آپ کے فادر سے ملا انہوں نے بتایا کہ فلحال آپ اپنی خالہ کی گھر اسلام آباد گئی ہوئی ہیں اور جلد آپ کے خالہ ذات سے ہی آپ کی شادی ہونے والی ہیں جو لیننڈ میں ڈاکٹر ہیں پھر دوسری بار قریب سات آٹھ ماہ بعد میں دوبارہ آپ کی گھر آئے کہ شاید اس بار ملاقات ہو جائے مگر تب آپ کے بھائی صاحب ملے انہوں نے بتایا کہ فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ اپنی کزن سے شادی کر کے لیننڈ جا چکی ہیں اس لئے پھر میں نے دوبارہ آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا اس نے حیرت سے تفصیلی جواب دیا تو اب کی بار یہ دونوں حیران رہ گئے اببو نے ایسا کیوں کہا رمیز الجھا جبکہ مہرمہ کے چہرے پر بہت تیزی سے کئی رنگ آ کر گزرے تھے خوئی مستر انڈسچاننگ ہو گئی ہوگی مہرمہ نے کتھ کو نارمل رکھ کر سرسری طور پر نتیجہ نکالا لیکن در حقیقت اسے بہت کچھ سمجھ آنے لگا تھا خیر یہ تو گزری باتیں تھیں انہیں جانے دیتے ہیں اور حال کی بات کرتے ہیں مہرمہ نے خود ہی یہ موضوع غیر اہم جان کر بدل دیا یہ شاید اس پر بات کرنے کی حمد نہیں تھی آپ کو ساری بات پتا ہے جہان سیب کہ رمی صاحب کی مہن عائشہ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے یہیں اسی شہر میں اس کی جوپ بھی لگ گئی ہے جس کے باعث اسے یہی رہنا ہوگا آپ تو جانتے ہیں کہ پہلے ہم بھی یہاں کراچی میں ہی رہتے تھے میں نے یہی پڑھائی کی میرے فادہ کا لیتر کا بہت بڑا بزنس تھا جس کے مختلف شہروں میں برانچس تھیں لیکن ان کی ڈیپ کے بعد ایک طرح سے سب ختم ہو گیا اور ملتان والا سیٹ اپ ہی باقی رہا جسے سمحال کر دوبارہ نئے سیری سے کھڑا کرنے کے لیے بھئیہ ہم سب کو لے کر وہیں شفٹ ہو گئے وہ پورا اعتماد انداز میں اپنی یعنی رمیز کی فیاملی ہسٹری بتانے لگی جسے وہ بغور سننے کے بہانے اسے دیکھتا رہا وہ آج بھی اتنی ہی باوقار اور پورا اعتماد تھی جتنی یونیورسٹری کے نائم پر ہوا کرتی تھی بلکہ اس کی شخصیت میں پہلے سے زیادہ پختگی آگئی تھی مگر پہنے اورنے کا انداز اب بھی زیادہ نہیں بدلا تھا ابھی بھی اس نے لون کارٹن کا ڈارک براؤن سوٹ پہنا ہوا تھا جس کی لمبی کمیس کے آسینے کلائیوں تک تھی اس لئے کلر دوبتہ نائم گندے پر لے کر آدھے بھالوں میں دھیل آسکہ چلگایا ہوا تھا جولوی کے نام پر کانوں میں نننے سے جھمکے اور کلائی میں سلور کھڑی تھی تو اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوں تو کیا میں بھائی اور بھابی سے آئیشہ کے لیے رمیس کا رشتہ لانے کی بات کروں آپ لوگ انکار کر کے میرے بتیجے کا دل تو نہیں توڑیں گے مہرمانی اجازت چاہی تو وہ بھی ہوش میں واپس آیا جی ضرور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ لوگ اگلے ہفتے ہی آ جائیں جہاں زیب کی رضا مندی ملتے ہی رمیس کی روح تک سرشاری کی لہر دوڑ گئی بھائیہ اید شام کا فون آیا تھا وہ لوگ ہمارا انزار کر رہے ہیں تب ہی اشوہ اپنی دن میں کہتی چلی آئی جیسے در حقیقت مہرمان کو دیکھنے کا اشتیاک ہو رہا تھا اور پروکار شخصیت کی حامل دلکش مہرمان کو دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں اپنے بھائی کی سوبر پسند کو داد دی ہمیں بتا چلا کہ آپ لوگ کسی کی رسم کے لئے جا رہے تھے اور انت وقت پر ہم لوگ آ گئے بہت معذر مہرمان شائع سے انداز میں جہاں زیب سے مخاطب تھی اس کے بات کرنے کا ٹھہرا ہوا انداز بھی کسی شائع کے اردو غزل جیسا خوبصورت تھا نہیں نہیں خلطی میری ہے مجھے رمیس کو کل ہی بتا دینا چاہیے تھا جہاں زیب شرمندہ ہوا کوئی بات نہیں بیسے کس کی رسم کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اس نے مسکراتے ہوئے جاننا چاہا میری جہاں زیب کی یک لفظی جواب پر مہرمان کے اندر جبھن سے کچھ ٹوٹا چھن سے کچھ ٹوٹا اور مسکراہت ساکت ہو گئی بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس نے لمحے بھر میں خود پر خوابو پا لیا تھا شکریہ وہ بس اتنا ہی کہہ پایا اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتر ملاقات ہوگی آپ لوگوں کو بھی دیر ہو رہی ہے مہرمان کہتی اٹھ کھڑی ہوئی جس کے ان دونوں نے پھر تقلید کی آپ کی نئی زندگی کے لیے ہم آئی طرح سے نیک دمنا ہے اللہ باق آپ کو بہت خوشیاں دے مہرمان مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی لیکن پھر بھی اس کے انداز میں اچیب سی خلش محسوس ہوئی رمیز نے بھی جانزیب سے بغل گیر ہو کر اسے مبارک بات دی اور پھر یہ لوگیں کہ کر کے رائنگیوں سے باہر نکلنے لگے مہرمان جانزیب نے دھیری سے پکارا تو وہ رکھ کر پلٹی جبکہ یشوہ اور رمیز باہر نکل چکے تھے کیا اس دن آپ کیفے آئیں تھیں اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ ہی لیا بجائے کوئی جواب دینے کے وہ چند نمہیں اسے دیکھے گئی جس کی نظروں میں چھلکتے جذبات کی ترجمانی ناممکن تھی نہیں میں بھول گئی تھی کہ آپ نے بلائے تھا اس نے پلکیں جھکاتے ہوئے سادہ سا جواب دیا آپ آئی تھے کیا اب مہرمان نے نگاہیں اٹھا کر پوچھا نہیں مجھے بھی ایک ضروری کام پڑ گیا تھا وہ بھی اصل بات دل میں دبا گیا کہ اب شاید بہت دیر ہو گئی تھی وہ سامنے تھا اور میں سوچتا رہا جو ذہن میں سوال تھے کہاں گئے مجھے تو خیر تیرا عشق کھا گیا مگر جو تیرے سرگ گال تھے کہاں گئے درمیانی رفتار سے کیپ سڑک پر دوڑ رہی تھی جس کی پشلی نشست پر بیٹھا رمیز خوشی سے پولے نہیں سماتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہا تھا لیکن اس کے برابر میں موجود مہرمہ کا دھیان کہیں اور ہی تھا جو کرکی سے باہر دیکھ رہی تھی پوپو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہاں گمیں رمیز نے اس کا کندہ ہلایا تو وہ یک دم چوک گئے ہوش میں آئی کیا ہوا اس نے نا سمجھی سے سوال کیا کچھ نہیں ہوتل آ گیا ہے چلیں اترے وہ لوگ جس ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے تھے مجھے واپس نتان جانا ہے ہوتل سے سمال لو اور چیک آؤٹ کر کے آؤ میں یہی ہوں اور یہاں سے ہم سیدھا اے پورٹ جائیں گے مہرمہ نے سنجید کی سے حکم دیا اس طرح اچانک کیوں کیا آپ کو وہ لوگ پسند نہیں آئے وہ کچھ سمجھا نہیں جو کہا ہے وہ کرو رمیز ابھی میں زد بحث کے موٹ میں نہیں ہوں اس نے جھلا کر اپنی بات پر زور دیا تو وہ چپ چاپ حکم کی تعمیل کرنے چلا گیا رمیز نے آج سے قبل مہرمہ کو اس حد تک سنجیدہ کبھی نہیں دیکھا تھا بلکہ یہاں آتے ہوئے وہ کافی دستان انداز میں اسے عائشہ کے حوالے سے چھیڑ چکی تھی لیکن یا کہا یہ کس کا یہ بدلہ مزاج رمیز کی سمجھ سے بالتا تھا پورا سفر خامشی سے دے ہوا اور بالاخر دو گھنٹے بعد بائے ائر یہ لوگ ملتان پہنچ گئے گھر آنے کے بعد مہرمہ سیدھا اپنے بھائی کے کمرے میں گئی جو ڈبل سوفے پر بیٹھے کچھ کاروں باری حساب کتاب میں مصروف تھے پاس سال پہلے وہ آئے تھا نا بھئیہ اس نے پاس پہنچ گئے بینہ کسی تمہید کے سوال کیا تو وہ حیران رہ گئے کیا کہہ رہی ہو اور تم تو اپنی سہیلی کی شادی میں کراچی گئی ہوئی تھی نا تو اتنی جلدی کیسے آگئی شمسی صاحب کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے میری بات کا جواب نے بھائیہ وہ آئے تھا نا ایک نہیں دو بار آئے تھا اور آپ نے اس سے جھوٹ کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے اس کے انداز میں بریک وقت بے چینی تڑپ اور غصہ تھا جبکہ رمیز اور اس کی والدہ ناصم جیسے کمرے کے دروازے پر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے ہاں انہوں نے نظرن چکا کر دیری سے کہا تو مہرما کی آنکھوں میں جمع آنسو گال پر پھس لے آپ نے ایسا کیوں کیا اس کے آنسو میں روانی آنے لگی اببا نے کہا تھا کہ اسے تم سے دور رکھوں وہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کا جواب سن کر مہرما کا دل چاہا اتنی زور سے چلا کر روئے کہ اس کے درد کی تاب نال لاتے ہوئے دنیا تباہ ہو جائے جبکہ نمیز نے بھی اپنے سکر کی باپ کو آج سے قبل کبھی اتنا شکستہ نہیں دیکھا تھا جتنا اس وقت وہ اپنی بہن کے سامنے ہی لگ رہے تھے بہت مبارک ہو آپ دونوں کو آپ لوگ کی چھوٹی شان جیت گئی وہ تلخی سے کہہ کر اپنے آسوں رگڑ کر صاف کرتی وہاں سے چلی گئی جس سے روکنے کی محمد نہیں کر پائے مہرما نجمہ اور امیز فوری اس کے پیچھے گئے جس نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بن کر لیا تھا مہرما بات سنو پو پو پلیز دروازہ کھولیں وہ دونوں سلسل دستک دے رہے تھے چلے جاؤ یہاں سے مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اندر سے کارڈدار جواب ملا یہ سب کیا ہو رہے ہیں امی پو پو کس کی بات کرنی تھی اب اسے اور ابھی اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہیں رمیز نے ناسم جی سے ماں سے سوال کیے جو پرسوچ سی اسے دیکھنے لگی پڑھاپے میں گود میں آئی گلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے تمہارے دادا مہرما پر جان چھڑکتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ شہزادیوں جیسے زندگی گزارے اسی لئے انہوں نے فیصل کیا تھا کہ مہرما کی شادی کسی بہت امیر شخص سے کریں گے تاکہ شادی کے بعد بھی وہ ایشوی آرام کی زندگی گزارے انہوں نے اپنی مرضی سے مہرما کا رشتہ اس کی خان ازاد سے کر دیا جو لنن میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا مگر مہرما کو وہ کبھی پسند نہیں رہا تھا اس لئے وہ رشتے سے مسلسل انکاری رہی تمہارے دادا نے اسے پوچھا کہ کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو اس نے کہا کہ ہاں اس کا یونیورسٹری فیلو ہے جہاں زیب سکندر اور شاید وہ جلد اس کا ہاتھ مانگنے آئے تمہارے دادا کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی مہرما کی بات رکھتے ہوئے ساتھ ہی شرط بھی رکھ دی کہ اگر وہ ایک ماں کے اندر رشتہ لے کر نہیں آیا تو مہرما کو ان کی مرضی سے شادی کرنی ہوگی وہ مان گئی اور اس کا انساء کرنے لگی جس روز ایک ماں پورا ہوا اس روز مہرما کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی میں چلی گئی اور اسی روز وہ آیا تھا جس سے تمہارے دادا نے بہت سخت پرداؤ کر کے جھوٹ کہا کہ مہرما گھر پر نہیں ہے اور ساتھ اس کے سامنے ایسی شرط رکھ دی جو وہ مان نہیں سکا اور واپس لوگ گیا ادھر شرط کے مطابق مہرما نے جب چاپ اپنے کزن سے شادی کی حامی بھڑ لی مگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکے نے وہیں لندن میں کسی راکٹر سے شادی کر لی اس دوران بزنس میں ہوئے کسی نقصان کا ستمہ لگنے سے تمہارے دادا کا بھندکال ہو گیا مگر وہ بسر مرک پر تمہارے ابو کو تعقید کر کے گئے تھے کہ اگر کبھی جہاں سے دوبارہ آئے تو اسے مہرما سے دور رکھنا اور مہرما کی شادی کسی اوچھے خاندان میں کرنا تمہارے ابو نے ایسا ہی کیا مگر قدرتی طور پر مہرما کا رشتہ کہیں نہیں ہو سکا سب جگہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ بات آگے ہی نہیں بڑھ پاتی تھی لیکن پتہ نہیں آج کیسے مہرما کو اصل بات پتا چل گئی جس کی وجہ سے وہ غم و غصے میں ہے اور ہونا بنتا بھی ہے جب یہ سب کچھ ہوا تب تم اپنی پڑھائی اور ہوسٹل کے چکروں بھی اتنے گم تھے کہ تمہیں ان سب کا حساس ہی نہیں ہوا اور کچھ ہم لوگوں نے بھی یہ باتیں بس اپنے تک ہی رکھی نجمہ نے کسی کہانی کے مانند دیرے دیرے ساری بات بتائی جسے رمیز بغور سنتا گیا وہ لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھے تھی اور رمیز ان کے پہروں کے پاس فرش پر بیٹھا تھا تم لوگ کہاں گئے تھے اور مہرما کو اچانا کی سب کچھ کیسے پتا چل گیا اب نجمہ نے سوال کیا اور کہانی سنانے کی باری رمیز کی تھی مہرما اپنے بیٹ پڑھ کر بڑھ کے بل لیٹی اب رو رو کر بھی تھک چکی تھی اس کا چہرہ سرک ہو رہا تھا اور آنکھیں سوچ گئیں تھی لیکن پھر بھی غم تھا کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا اسے یاد تھا کہ ان یونیورسٹی کے چھچورے بتتمیز اللہ پر وال لڑکوں کے بیچ جب پہلی بار اس نے سلچے ہوئے جہانزیب کو دیکھا تھا تو وہ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پائی تھی اس وقت کچھ سینئرز نئے آنے والوں کی ریگنگ کرتے ہوئے انہیں بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے تب جہانزیب بیچ میں پڑھ کر ان کے حق میں بولا تھا جب سب خاموش رماشائی بنے ہوئے تھے جس بہادری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے ان لوگوں سے بات کی تھی وہ لا جواب تھا اس کے بعد بھی مہرمان جہانزیب کو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے دیکھا تھا وہ لڑکوں کی ساتھ آوارہ گردی کرنے کی بجائے بس پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھتا تھا اور کبھی بطور یونیورسٹری فیلو آمنہ سامنا ہوتا بھی تھا تو وہ بہت محضب انداز سے پیش آتا تھا اگر یہ کہا جاتا کہ مہرمان نے اب تک اس جیسا کوئی نہیں دیکھا تھا تو غلط نہ تھا اور پھر جب فلار فیسٹریول میں جہانزیب نے اسے مل کر ایک ضروری بات کی درخواست کی تھی اس وقت کی کیفے تو وہ بتا ہی نہیں سکتی تھی اس روز وہ اس کی آنکھوں میں چھلکتے رنگ دیکھ کر بہت قسم سمجھ گئی تھی مگر پھر بھی تذیر کے لئے اس کے لبوں سے سننا چاہتی تھی وہ دہشدہ وقت کے مطابق کیفے پہنچ گئی تھی جہاں اسے اپنے پیٹ میں تینیاں گدگداتی محسوس ہوئیں اسے آج سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا ایک دلکش مسکان لبوں سے چھپک سی گئی تھی اور نگاہی مسلسل اس کی منتظر تھی جو نہ جانے آج کیا بولنے والا تھا کیسے بولنے والا تھا وہ منہی مند میں سارے جوابی جملے تردیب جی چکی تھی اب بس سوال کا انزار تھا جو طویل سے طویل تہر ہوتا کیا اسے انزار کرتے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے تھے مگر وہ نہیں آیا مسکان کہیں غائب ہو گئی اور دل درنے لگا مگر ایک مہم امید کی تحت وہ تب تک اس کا انزار کرتی رہی جب تک ویٹر نے آ کر اس سے نہیں کہا کہ اب کیفے بند ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے تو اسے جانا پڑے گا وہ شکستہ قدموں سے کیفے سے باہر نکلی تو پتہ چلا رات ہو چکی ہے حالکہ جب وہ آئی تھی تب آسمان بہت اچھلا اچھلا تھا بلکل اس کے امید سے بھرے دل کی طرح اور اب بھی آسمان کے حالت اس کی دل جیسی ہی تھی سیاہ اور خالی خالی وہ گھر لوٹ آئی تھی لیکن دل کے ایک کونے میں یہ امید ہنوز زندہ تھی کہ وہ آئے گا جو ہی دروازے پر درسک ہوتی تو وہ دور کر جاتی مگر مطلوبہ چہرہ نا نظر آنے پر اس کا دل بچھ کر رہ جاتا دن مہینے سال گزر گئے اس سے انتظار کرنا چھوڑ دیا اور ٹیچنگ کا شعبہ اپنا کر خود کو مصوف رنگنے کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا وہ جو بہت مشکل سے سمحل کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی ساری حقیقت جان کر پھر سے بکھر گئی جس کی وہ کب سے منتظر تھی وہ ملا بھی کب جب وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا اس سے تو بہتر تھا کہ کاش وہ کبھی نہ ملتا ان کی انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا حسرتیں خاک ہوئیں مٹ گئے ارما سارے لٹ گیا کوچائے جانا میں خزانہ دل کا وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھ سے ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا ہوں گا مہرما کل سے بھوکی پیاسی کمرے میں بند ہے نجمہ نے پانی کا گلاس شمزی صاحب کی جانے بڑھاتے ہوئے بتایا جو ایزی شیئر پر بیٹھے ان اخبار پڑھ رہے تھے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے دکھ سے انہیں ملامت کی وہ فوری طور پر کچھ نہ کہہ پائے جبکہ نجمہ کو بھی افسوس تھا کہ جب ان کی آنکھوں کی سامنے سب ہو رہا تھا تب وہ کچھ کیوں نہیں کر پائیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کاش میں گزرا وقت واپس لا پاتا ہوں انہوں نے گلاس تھام کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے حسرت سے اہاں بھری اپنی بہنگی تڑپ دیکھ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا مگر بہت دیر بعد تب ہی گھر کی دور بیل بچے نجمہ دروازہ کھولنے بہار آئی تھی کہ تب تک رمیز دروازے پر جا چکا تھا اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے احمد کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا احمد تو اچانک وہ خوشگوار حیرت سے کہتا اس کے گلے لگا کچھ لوگوں کو تیرے گھر کا پتا چاہیے تھا تو انہی کا گائیڈ بن کر آیا ہوں احمد نے الگ ہو کر کہتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا جہاں موجود تین نفوس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا پھپو دروازہ کھولیں رمیز نے دستک کے ساتھ پکارا میں نے کہا نہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی حضب صاحب ایک جواب ملا لیکن کوئی آپ سے بات کرنے کے لئے بہت دور سے آیا ہے ایک بار ان سے تو ملنے اس نے ترکی بہ ترکی کہا تو دوسری جانب سرناڈہ چھا گیا اور پھر اچانک دروازہ کھلا کون آیا ہے مہرمہ نے سوال کیا جس کی آنکھیں رونی سے زود چکی تھی بال کھلے ہوئے تھے اور دوپر ٹالہ پر واہی سے جھون رہا تھا دادا کے کمرے میں جا کر دیکھ لیں کہ کون آیا ہے اس نے دو قدم پیچھے ہٹ کر راستہ دیا جس کے انداز میں بہت سے پشیدہ اشارے تھے مہرمہ ایک پل بھی زائے کے میں بھاگتے ہوئے اپنے والد کے کشادہ اور نفیس کمرے میں پہنچی جس کی صفائی ستھرائی کا ان کے بعد بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا جینز کے ساتھ بلک جیکٹ پہنے کوئی مرد رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑا تھا جس کی چوڑی پشت مہرمہ کی جانب تھی اور خود وہ ایک فوٹو فریم پکڑے بغور اسے دیکھ رہا تھا جو مہرمہ کی بچون کی تصویر تھی جہاں سے اس کے لبوں سے سرگوشی نما آماز ہی تھی وہ اس سرگوشی کو بھی محسوس کر گیا اور فور ہی اس کی طرف پلٹا تم اچانک یہاں حیرت کے مارے وہ آپ کا تکلف کرنا بھی بھول گئی ہاں تم سے ایک ضروری سوال پوچھایا ہوں وہ بھی فریم واپس ہٹ کر اس کی جانب آتا تکلف قدام چھوڑ چکا تھا کیسا سوال وہ سمجھی نہیں وہی جو پاس سال پہلے نہیں پوچھ پایا تھا مجھ سے شادی کرو گی اس نے مبھا مسکراہت کے ساتھ براہ راز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اتنی گھمبیتا سے پوچھا کہ مہرمہ کو لگا اس پل کے بعد دل دھڑک نہ مہو جائے گا مگر مگر تمہیں تو کل رسم ہو چکی ہے اس نے بمشکل لفظ زبان تک لاکر یاد دلایا نہیں ہوئی میں نے انکار کر دیا کیونکہ میری بہنیں چاہتی ہیں کہ تم ان کی بھابی بنو تب ہی تو وہ میرے ساتھ آئی ہیں اور تمہارے ہاں کے انزار میں انگوٹھی لئے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کیا تم بھی چاہتی ہو اس نے اضافی جواب دیتے ہوئے آخر میں پھر اس سے بہت چاہو سے پوچھا جو سر اٹھا ہے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں میں بے یقین ہی لئے اسے دیکھ رہی تھی اگلی ہی پل مہرماک کی آنکھ سے آنسوں ٹوٹ کر پھسلا اور سر از بات میں ہلنے لگا جہاں سے کو لگا یہ اگدم فضا میں خوشی کا کوئی خوبصورت گیت بجنے لگا ہے جس پر پوری کائنات رکس کرتے ہوئے اسے اس کی چاہت مل جانے پر مبارک بات دینے لگی ہے ہاں میں بھی چاہتی ہوں میں بھی چاہتی ہوں اسے اسی طرح روتے ہوئے بے اختیار اپنا ماں تھا اس کے کندے سے ٹکا لیا وہ اس سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی وہ بھی اسے کس کسین اسے لگانا چاہتا تھا مگر ابھی وہ اجازت ملی نہیں تھی لیکن اقرار کا اندیاں مل گیا تھا جس کے بعد اجازت ملنے سے بھی اب کوئی نہیں روک سکتا تھا اور اس اجازت کا نام نکاح تھا جو اللہ نے دو محبت کرنے والوں کو توفے میں دی تھی تجھ سے بچھڑے تھے مگر عشق کہاں ختم ہوا یہ وہ جیتی ہوئی بازی ہے جو ہاری نہ گئی تو وہ خواب ہے جو آنکھوں سے اتارا نہ گیا تو وہ خواہش ہے جو ہم سے کبھی ماری نہ گئی پھر کل جب رمیس سر اور ان کی پھپو واپس چلے گئے تو یشوہ پیہ زد پر اڑ گئی کہ ہم رسم کرنے نہیں جائیں گے چاہتے تو بھئیہ بھی نہیں تھے مگر انہوں نے سمجھایا کہ سر اچانک رشتہ ختم کرنے سے ان کا رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹوٹ جائے اپنے بھائی پر وہ ایسے ہزاروں رشتے قربان کر سکتی ہیں اور انہوں نے خود ہی اعتشام بھائی کو فون کر کے منع کر دیا کہ ہم رسم کے لئے نہیں آ رہے ہیں پھر آئی شاپی نے بیچ کی رہا نکال کف ایسا کیا کہ ہمیں دعا بچے کے گھر جا کر انہیں پوری بات بتا کر سلی کے سنگ کار کرنا چاہیے ہم نہ کر پیش آنے والے واقعات منوان شفق و سنا رہی تھی جو ان کی گھر کے لانش میں موجود تھی ڈبل سوفے پر بیٹھ کر آلدی پالدی مارنے کے بعد شفق نے ایک کشن گود میں رکھ لیا تھا اور اب ہتیلی پر تھوڑی ٹکائے پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی در حقیقت یہ لوگ شفق کو ہمنا کے لئے یہاں چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ کیلی نہ پڑ جائے پھر ہم سب وہاں گئے جہاں سب رسم کے لئے بیٹھ کر رہے تھے انہیں ساری بار بتا کر معذر کی تو دعا باجی اور ان کے ابو تو آرام سے سمجھ گئے مگر ان کی امی غصہ کرنے لگیں اور ڈرانے لگیں کہ اگر رشتہ ختم کیا تو احتشام بھائی بھی یشوہ اپوی سے منگنی ختم کر دیں گے کیونکہ وہ ان کے بھانجی جو تھے پھر پتا ہے کیا ہوا اسے بتاتے ہوئے سن سے نہیں پھیلائیں کیا ہوا اس کا ترچسس بڑھا اسی وقت احتشام بھائی بلکل ہیرو والے اسٹائل میں آگے آئے اور کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں یشوہ سے رشتہ نہیں دوں گا اور جس جیٹ کو ہماری شادی فکس ہے اسی ڈیٹ پر ہوگی ساری باتیں درگزر کر کے آپ کو آنا ہو تو شوق سے آئیں ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں ہونا جیسے آپ کی مرضی ہمنا نے لفظ با لفظ اس کی بات دہرائی واہ یار آنٹی کی تو شکل دیکھنے والی ہوگی شفق نے مرضی سے تعلیم آری اور نہیں تو کیا پھر سب نے مل کر انہیں سمجھایا کہ ابھی بات زیادہ بڑھی نہیں تھی صرف رسم ہونے جا رہی تھی جس کے بارے میں زیادہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا تو اچھا ہوا وقت رہتے ہی سب ہو گیا مرنہ ساری زندگی دونوں بوجھ سمجھ کر زبردستی رشتہ نبھاتے اور دل سے خوش نہیں رہ پاتے اور پھر ہوا سب سے بڑا دھماکہ ہمنا نے زور سے تعلیم مار کر پھر سسپینس کا مور بنایا کیسا دھماکہ اس کا تجز سوہ نیزے پر تھا جب آنٹی مسلسل غصہ کرتی نہیں تو اچانک دوہ باجی بھٹ پڑی کہ امی میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی آپ جانتی ہیں میں اپنے کلاس فیلو یاس کو پسند کرتی ہوں اور یہ بات سن کر ہم سب چوکٹ ہو گئے ہمنا کی بات سن کر شفق کو بھی دھچکا لگا اوہ مطلب اس پچھائی لڑکی پر بھی زبردستی کی جا رہی تھی شفق کو افسوس ہوا بلکل لیکن جب دوہ باجی ساری بات بتا کر رونے لگیں تو انکل آنٹی کا دل پہ گھل گیا اور پھر کافی دیکھ کی بات چیت کے بعد فائنلی ہم بھائیہ کا رشتہ ختم کر کے واپس آئے اور ادھر دوہ باجی کی گھوالے ان کی بسند کے رشتے کے لیے مان گئے اس نے گہری سانس کے ساتھ قصہ تمام کیا بتاؤ ذرا کیا ضرورتی والدین کو زبردستی کرنے کی اگر یہ بات نہ کھلتی تو ساری زندگی بیچاری سمجھوتے میں گزار دیتی پتہ نہیں یہ والدین اولاد کے خوشیوں سے زیادہ سٹیٹس اور گھر گاڑی کو ترچی کیوں دیتے ہیں حالکہ یہ سب تو آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ آج کسی کے پاس نہیں ہے تو کلمی نہیں ہوں گی اور آج کسی کے پاس ہیں تو کلمی رہیں گی کہ اتنی سی بات لوگ سمجھ جائیں تو کتنی زندگیاں سمجھوتوں کی نظر ہونے سے بچ جائیں شفق نے تحضف سے موشے کی فرزودہ سوچ پر ترسیہ گیا اسی پر پاس رکھا اس کا موبائل بج اٹھا جس کی سکرین پر حبی لکھا ہوا آ رہا تھا اس نے جلدی سے کال ریسیف کی کیا ہوا اہمر مہرمان اس کی خوالیں مانگ گئیں گیا اس نے بیتابی سے پوچھا اور ایسی ہی کچھ قیفت ہمنا کی بھی تھی دوسری جانب اہمر کچھ بتا رہا تھا جسے اس نے چپ چاپ سنا اور پھر اچھا کہہ کر لائنگ کارتی کیا ہوا شفق بھابی ہمنا نے بھی سبری سے پوچھا وہ لوگ مان گئے ہیں شفق یک دم خوشی سے چلاتے ہوئے آ گیا کر اس کے گلے لگی تو ہمنا کے پورے وجود میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئے جہازیب اور مہرمہ دونوں ہی زیادہ دھوم دھام کے حق میں نہیں تھے انہیں تو بس جلد جلد ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے تھا اس لئے ایک ماں کے اندر ہی ایک چھوٹی سی تقریب میں بینا کسی ماں مہندی کے نگاہ کے ساتھ رکھ ستی کر دی گئی حالکہ یہ تینوں بہنیں شادی کے لئے کافی کچھ کرنا چاہتی تھیں مگر جہازیب نے نرمی سے روک گیا اور اس بھائی کی بات بھلا بولو کیسے ٹال سکتی تھی جو اتنا عرصہ ان کے لئے اپنی چاہت سے دور رہا بلاخر آج طویل انتظار ختم ہوا تھا اور ہجر کا تپتہ ہوا دن تمام ہونے کے بعد روح پر پھوار بن کر برسنے کے لئے وہ وصل کی رات آ گئی تھی جس کے لئے دونوں کپ سے تڑپ رہے تھے ڈبل بیٹ کو گلاب اور متیا کے پھولوں سے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا جس کے وسط میں دلہن بنی مہرمہ بیٹھی تھی جبکہ مدھم روشنی اور پھولوں کی خوشبونے محول پر نہایت حسین فسود تاریخہ رکھا تھا مہرمہ نیریشم کی گولننگ کامدار فروق بہنی تھی جس کا گھیر بیٹ پر پھیلائے اسے دونوں پیر موڑے ہوئے تھے گلے میں چوکر کانوں میں جھمکے اور مہندی والے ہاتھوں میں سرک چونیا پہنے نفیس میک اپ کے ساتھ وہ بہت دلکش لگ رہی تھی لیکن در حقیقت کی سارا روپ جنیا میک اپ سے نہیں بلکہ من چاہی مراد مل جانے کی خوشی میں آیا تھا کمرے کا دروازہ کھلنے کے آہر پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ آ گیا ہے تو دھڑکنے منتشر ہو گئیں جہاں سے کمرے میں آ کر بیٹ کی جانب آنے کے بچائے سیدھا علماری کے پاس گیا اور اس میں کچھ ڈھوننے لگا جو مہرما کے لئے تا چکا باعث تھا مگر وہ خاموش رہی مطلوبہ چیز مل جانے پر وہ بیٹ کی جانب آ کر اس کے پاس بیٹ گیا جو سیاہ شیوانی میں بے حد جازب نظر لگ رہا تھا کیا تمہیں یہ یاد ہیں جہاں سے بھی خوبصورت سا لکڑی کا باکس اس کی جانب بڑھایا مہرما نے اپنی ہنائیاں ہاتھوں سے ناسمجھی کے عالم میں وہ باکس سام کر جب کھولا تو اس کے اندر دو سلور کی جھمکے رکھے ملے جنہیں وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گئے یہ تو وہی جھمکے ہیں جو اس میں فلاور فیسٹیول میں نظر آئے تھے اسے خوشگوار حیرتیں گھیلیا ہاں تمہیں یہ اچھے لگے تھے نا اس کا انداز تائی چاہ رہا تھا ہاں لیکن یہ تو کوئی اور خاتون خرید چکی تھی تو تمہیں کیسے مل گئے اس کی حیرت اب بھی کم نہیں ہوئی تھی وہ اہم نہیں ہے بس تمہیں اچھے لگے تو تمہارے لئے حاصل کر لئے تھے اور سوچا تھا کہ کیفے پر مل کر یہ تمہیں دوں گا مگر مگر تم آئے ہی نہیں اس کی بات مکمل ہونے سے قبل وہ بول پڑی تم بھی تو بھول گئی تھی کہ میں نے بلائے ہے اسے نرم سا تنسیا میں بھولی نہیں تھی بلکہ میں آئی تھی اور تب تک تمہارا کیا انزار کیا تھا جب تک کیفے بن نہیں ہو گیا میں انزار کرتی رہی مگر تم نہیں آئے اس کے انداز میں شک وقت گناہ دکھ تھا میں آیا تھا مگر اندر نہیں آ سکا کیونکہ اسی وقت مجھے اطلاع ملی تھی کہ میرے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اسے نظر جھکا کر دکھی دل سے بتایا تو مہرماں کو بھی بے حد افسوس ہوا I'm sorry مجھے پتہ نہیں تھا مہرماں نے اپنا مہیندی والا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا کوئی بات نہیں اور پتہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ اس دن کیفے میں تم نے میرا انزار کیا میری لئے اپنے فادر سے بات کی ایک مہینے تک میری انتظر رہی جس دن میں آیا تم بخار میں پڑی تھی میری گھر سے واپس جائنے کے بعد اپنے بھائی سے شکوا کیا اور بھوکی پیاسی کمرے میں بند ہو کر سب سے ناراض ہو گئی اس نے مبھم مسکرہات کے ساتھ ساری باتیں دورائیں یہ سب تمہیں رمیز نے بتایا ہے نا وہ آنکھیں سکر کر نتیجے پر پہنچی کسی نے بھی بتایا ہو مکر اب مجھے جواب جاننا ہے کہ تم نے میرا اتنا انتظار کیوں کیا تم تو کچھ جانتی ہی نہیں تھی کہ میں کیفے میں کیا بات کرنے والا تھا اسے ماں نے خیزی سے جانا چاہا پہلے تم بتاؤ تم کیوں این وقت پر اسم سے انکار کر کے میری گھر آئے تھے مجھ سے شادی کا پوش ہے تم تو نہیں جانتی تھے کہ میں تمہارے انتظار کر رہی تھی مہرمانی کمال مہارے سے سوال کا رخ موڑا تو وہ بھی ساکھ طلب بھیج گئے اس کا راہت روک کے ہوئے لا جواب ہوا کیا میں نہیں جانتی تھی کہ تم کیا بات کرنے والے تھے تم نہیں جانتی تھے کہ میں تمہاری انتظار تھے لیکن پھر بھی اتنے سالوں تک ہمارا دل ایک دوسرے پر اٹھا رہا ہے شاید دل کو دل سے راہ ہونا اسے ہی کہتے ہیں مہرمان رسان سے مزید بولی تو چند لمحے محبت پاش نظروں سے اس کا چہرہ دل دل کا چہرہ دیکھنے کے بعد جانزیب نے گردن موڑ کر اس کی گودنے سے رکھ لیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو وہ گہری سانس لے کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنی سانس سمرتارنے لگا تھک گئے ہو تو چینج کر کے سوچاؤ مہرمانی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیتے ہوئے بیش وچ کی اسے لگا جہاں سے کو فانکشن کی تھکن ہو گئے ہے ہاں بہت تھک گیا امی ابو کو کھونے کے بعد تم سے نامل پانے کے بعد اپنی بہنوں کا ذمہ دار بھائی بننے کے بعد سب کا خیال رکھنے کی کوشش کے بعد بہت تھک گیا ہوں میں مگر میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتا تھا ورنہ ان کا کیا ہوتا جن کی ساری حمد ہی مجھ سے ہے اس کے انداز میں صدیو کی تھکن تھی ان کی حمد باندھی رکھو اور جب جب تھکنے لگو تو اسی طرح میرے پاس آ جانا میں دنیا کی نظر سے تمہاری کمزنیا چھپا کر تمہاری تھکن اتار دوں گے مہرمانی میں جھک کر اسے اپنے حسار میں لیتے ہوئے کہا تو اسے لگت برسوں سے تاری تھکن اترنے کے بعد اس کی روح تک کو آرام آگیا ہے وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ سب کو سمحالے رکھنے والے جہانزیب کو اگر کوئی سمحال سکتا تھا تو وہ صرف مہرمان تھی بلاکہ جہانزیب کو آج وہ آغوش مل گئی تھی جس کے لئے وہ طویل عرصت ارسا تھا اور اب اس میں چھپ کر وہ اپنی تمام تھکن اتار کر پر سکون ہو سکتا تھا ایک ذمہ دار بھائی کے سارے فرائض اس میں بخوبی نبھائے تھے اور اب خدرت نے انعام کے طور پر اسے محبوب شوہر بن کر لاکھ سمیتے کا حسین حق عطا کر دیا تھا ادھوری ساس تھی تھرکن ادھوری ادھورے ہم مگر اب چاند پورا ہے فلک پر اور اب پورے ہیں ہم جی دوست آج کیلئے پسکتا ہی کیسے لگی آپ کو جہازیب اور مہرمہ کی یہ اپیسوڈ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ہمیں اپنے کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اپیسوڈ کیسے لگی اور جڑے رہی گا کلاسک انٹرٹیمنٹ چینلنگ کے ساتھ جہاں بہت جلد ہم ایک نئی اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے چلدہ انٹرٹیمنٹ سیکشن میں الا آفیس آسام کن فرینڈ آسام کن فرینڈ